اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیسے ہیں میں ہوں پالے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیک سمارٹ اسیل برڈز پشاور تو پالے خان کا سب سے پہلے ڈبل ہاتھوں پہ سلام یہ آپ کو میں توڑا اپنے مین کیمپس پہ مین سیٹ اپ پہ توڑا دوب دے رہے ہیں شوق کراتا ہوں کچھ جنرل دو تین باتیں بھی کرنی ہیں ایک تو برادرز یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے نیو چینل کا لنک ہے پالے خان اسیلز کا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب نے پالیسیز چینج کی ہے تو ہمیں اپنے چینلز کے لالے پڑ گئے ہیں سب کو کیونکہ ایک دفعہ ایسی ویڈیوز پہ سٹرائک آگئی وارننگ آگئی کہ جس کا تک ہی نہیں بنتا ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ مرگوں کو ہاتھ لگانے پہ بھی ابھی سٹرائکیں دے رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا شوق خراب ہو بڑی مشکل سے شوق شروع کی ہے سنبھالا ہے آپ لوگ کے ساتھ ایک ناتا بنائے کو اس دنیا کی بیڑ میں کہیں ہم آگے پیچھے نہ ہو جائیں تو آگے پیچھے ہونے سے بچنے کے لیے آپ نے میرا دوسرا چینل سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کا میرا جو ناتا ہے جو ہمارا دور ہے جو ہماری رسی ہے وہ قائم و دائم رہے ٹھیک ہے برادر تو پالے خانہ سیلز ہے اور اس ویڈیو میں میں نے ڈسکرپشن میں لنک دی ہے باقی آپ کو میں شوق کراتا ہوں بریڈرز کو دوب دے رہے ہیں یہ بریڈر ہے نوٹ فور سیل ہے میرے توتہ چونج بریڈر ہے کریز میں ہے تو اس لیے کڑا کی ہے یہ میوالی امروحہ کراس ہے ٹھیک ہے پیلوں میں کپریل نہ لی ہے فل ٹھیک ہے تری ٹائم مینر ہے یہ بریڈر ہے ہمارا ٹھیک ہے اور یہ فور سیل بھی کر دی ہے یہ ہمارے ساتھ جی جیلم جائے گا جیلم کے بھائی کو ٹھیک ہے یہ سندھی کراس میں جاگیری میں ٹھیک ہے وائٹ نوک نیلی میں فائٹر چیز ہے یہ جاوہ ہے ٹھیک ہے یہ سارے زیر دم ہیں برادر یہ آپ کو اس پنجرے میں جب آپ مرگے کڑے کرتے ہو نا تو یہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے یوں کڑے ہو کے توڑے ان کی دم اوپر کی طرح سٹریٹ لگتی ہے یہ سارے زیر دم ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ لیں یہ یہ میرا بریڈر ہیرہ ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ اس نے کریز کمپلیٹ کر لی کیلی تاجہ بالکل وائٹ نوک نیلی کیل دیکھیں یہ میرا کنداری کروس ہیرہ ہے جو سی جی کتیس میں ہوتا تھا ماشاءاللہ یہ ابھی ریڈی فور بریڈ ہو گیا ہے ابھی ہم وہاں سے ایک دوسرا اٹھائیں گے جو کریز میں اور اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں فل فائٹر چیز ہے بیسٹ چیز ہے لاکوں میں توتے چونچ میں ٹھیک ہے یہ ہمارا دوسرا میاں والی ہیرہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ بریڈر ہے میرا بتیس کا اس کو بھی کریز میں کیا تھا ماشاءاللہ کریز یہ مادیوں نے ساری کریز خراب کی تھی میں نے کہا کمپلیٹ کر لیں گے لیکن نہیں کر رہے تھے یہ دیکھیں یہ چینہ ٹھیک ہے یہ جاگیری میں کروس ہے وائٹ نوک نیلی میں اور پہلوانی والی چیز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے گھر کا پٹا لاکا ٹھیک ہے بہت ہی گرم خون گرم چیز یہ ایک یہاں پہ یہ دیکھیں میرا بریڈر جو پرموز بریڈر ہے اس کو مادی نے سارا اوزن شرما دیا تھا یہاں سے اس پہ ڈیزائن بنایا ہے جس طرح بندہ نئی کے پاس جاتا ہے اور سٹائل بناتا ہے اس طرح اس کی ساری یہ پرک آگئی تھی ابھی وہ نکل رہے ہیں یہ ماشاءاللہ گرم بریڈر ٹھیک ہے بلکل آپ کو میں نے دکھایا بھی ہوا ہے بہت بیسٹ چیز ہے یہ دیکھیں زیرو سائز میں مشکل آسانی ٹھیک ہے میہوالی مشکل آسانی زیرو سائز میہوالی اور آسانی بلکل دیکھیں کالو کیلو میں اور اس میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ فور سیل ہے یہ دیکھیں خطرناک بریڈر ٹھیک ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ صحیح ہے اس کا فیز دیکھیں اولڈ سیل ٹھیک ہے یہ تقریبا دو سال کا ہے اور ماشاءاللہ گسی ہوئی آنک فل فائٹر چیز یہ ہمارا اس کو بھی کوریز میں کیا ہوا ہے کڑا کیا ہوا ہے یہ ہمارا کنداری اور رامپوری کروس بریڈر ہے سی جی سکس کا ٹھیک ہے ابھی کل پر سو اس کو لیا ہے کیونکہ اس کی بہت کوریز خراب ہو گئی تھی مہادیوں کے ساتھ تو یہ برڈز ہیں شوک کریں دور سے دکھاتا ہوں آپ کو آچھا تو بریڈرز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کو بھی جز بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا اول تو پہلے اس چینل کا حق بنتا ہے اس کو سبسکرائب کریں پھر اس کی ڈسکرپشن میں دوسرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں ابھی آپ کو میں چکس کا شوک کراتا ہوں ایک تو سانس چڑ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑے یہ وائیڈ بوف ہیں ما شاء اللہ دو فی میلز ہیں اور وہ اس میں چکس ہیں مختلف نسلیں تائے ویتنامی کروس ہیں اور چینیں تھوڑے یہ ڈاؤن ہیں ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے سردی نے تھوڑا ان کو وہ کیا ہے لیکن انشاءاللہ دو تین دن میں ٹیک ہو جائیں گے ہلو یہ بھی تھوڑے ڈاؤنین سب کو میں میڈیسن چلا رہا ہوں دیکھیں یہ دوائی اگر آپ دیکھ سکتے ٹیک ہے انٹیبیوٹک چل رہا ہے ان کو تھوڑے یہ ٹائٹ ہو جائیں گے بلکل دیکھیں وہ مادی دیکھیں یہ دو ہیریں تین لیکن اس وقت کسی کی آنکھ خراب ہے کسی کی وہ ہے تھوڑا زکام نے ان کو خراب کیا ہوا ہے یہ چکس یہ اوکے چکس ہیں ہلو ہلو یہ چھوٹے چکس ہیں منت والے شوپ کریں ایسے کیمرے کو دیکھ رہے ہیں یہ یہ میرا لہسانی پٹہ دیکھیں ماشاءالا بھی سے دم دیکھیں اتنی لمبی ویل ٹیک ہے یہ یہ چھوٹے 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 یہ میرا بریڈر ہے بہت ہی آؤڈ قلاس سرامپوریوں میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں کوریز کی لئے کڑا کیا ہوا ہے معاوضیوں کے ساتھ بریڈنگ میں یہ مسئلے آتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ توتے چونچ ہو لاکہ پٹہ دیکھیں فل نئی نیو انٹری ہے یہ لاکہ دیکھیں یہ دیکھیں فل کیلو میں بلکل جوان 18 ماہ کا پٹہ ہے اور ون ٹائم میں نہ رہے سفید بلکل پیلی آنکھ میں پکے کالے لاکے رنگ میں اور چوٹی چونچ پیرٹ نوز توتے کی طرح کیلی تاجہ تو یہ میں نے کہا بھائیوں کو چھوٹا سا شوق کرا دوں ٹھیک ہے بردر برڈز کو دوب دیا کریں دوب کپ دینی ہے صبح نو بجے کے بعد ساڑھے نو کے بعد بڑے مرگے آپ نو بجے نکالا کریں چھوٹے چکس جو ہیں وہ آپ ساڑھے دس بجے نکالا کریں اس وقت ڈیٹھ بجرا اس وقت ڈیٹھ بجے کے ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں پونے دو بجے کا ٹائم ہے اور چھوٹے چکس کو ساڑھے تین بجے واپس انٹر کیا کریں دوب کا زور کم ہو جاتا ہے اور بڑے مرگوں کو آپ ساڑھے چار بجے انٹر کیا کریں صبح بڑوں کو ایک گھنٹہ پہلے نکالا کریں اور پھر شام کو دیگر کے ٹائم میں ایک گھنٹہ لیٹ اندر کیا کریں تو آپ کے چکس برودر کی بجلی بھی بچ جایا کرے گی اور یہ دیکھو اب ان کو سردی نہیں لگ رہی ہو دوب اتنی تیز ہے ہم نے کچھ بھی ان کو چھپانے کے لیے نہیں رکھا کیونکہ دوب اب اتنی گرمی نہیں بناتی تو دوب ہوتے جب اگر یہ بادل ہوتے تو یہ برودر میں ہوتے میں باہر نہ نکالتا یہ دیکھیں کچھ ہائی بریڈز کے ہیرہ پٹے بڑے ٹھیک ہے جو ہم نے بریڈنگ کے لیے بڑے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ابھی 3-4 منٹس والے ہیں 3-4 منٹس والے ہیرہ ابھی یہ جگہ ہم نے سیٹ کرنی ہے اس پلوٹ میں ہم نے فینسی کا سیٹ اپ بنانا ہے ابھی ہم نے مین یہ سیٹ اپ جو ہے ادھر کا وہ آلماس شکر ہے بس ریڈی ہونے کے قریب ہے توڑا آپ کو ویو دکھاتا ہوں آفس بھی انشاءاللہ بن گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ اب بس یہ جگہ کیونکہ پھر بارش ہو گئی کام رک گیا یہ ابھی لیول ہو جائے گا تو انشاءاللہ بلکل سیدھی گراؤنڈ نظر آئے گی پھر ہم اس جگہ کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہاں کا کبارڈ یہاں پہ فیلال رکھا ہوا ہے ہم مرگوں کو صرف اس پلوٹ میں دھوب دیتے یہ ساری بردر میرے ساتھ جگہ ہے فارم میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے یہ بہت بڑا پلوٹڈ ڈیڑھ دو کنال کا ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے یہ تین ساڑھی تین کنال کا یہ یہ دیکھیں یہ بھی ہم گراؤنڈ کو لیول کریں گے بس اس کی لیولنگ کا کام رہ گیا ہے یہ انشاءاللہ دو دن دھوب چلے گی تو یہ سوک جائے گا پھر ہم کریں گے یہ ماشاءاللہ ہیرہ بریڈنگ کیلئے کھولے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں دیکھا دوں یہ شوق کریں اس کی آج ہم نمبرنگ کریں گے پینٹ ہوئے نا وہ ایک دو تین نمبرنگ پیرا ٹی وی ہے یہ بھی آج کل پرسوں میں ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی ہائیدر بھائی کریں گے ٹھیک ہے جی اوکی لبیو آل اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی ٹینکیو جی اللہ حافظ